جب ڈاکٹرز بھگوان کے روپ میں سامنے آتے ہیں تو اور کیا کہیں گے یہ حادثہ ایک کنسٹرکشن سائٹ پر ہوا کچھ مزدور امارت کی بیسویں منظر کی چھت کھول رہے تھے اسی وقت ایک مزدور وہاں سے گزر رہا تھا تب ہی بیسویٹ لمبا سریا بیسویں منظر سے گرا اوپر سے واقعی مزدوروں نے بچنے کے لیے کوئی اپشور بھی مچایا کوشش کی کہ مزدور بچ جائے مزدور نے اوپر کی طرف دیکھا اور سریا سیدھے سر میں گھس گیا دوسری طرف سے نکل گیا یعنی کہ آت پار ہو گیا اس وقت کسی نے امید نہیں کی تھی کہ مزدور کی جان بچ بھی سکتی ہے لیکن ڈاکٹرز کی ٹیم نے کمال کر دیا چار گھنٹے تک میراثان آپریشن چلا محنت رنگ لائی اور مزدور کی جان بچ گئی اس بارے میں ہم چچا بھی کریں گے ان ڈاکٹرز سے بھی بات کریں گے جو سرجری میں شامل رہے کیونکہ جاننا ضروری ہے آخر کس طرح کی یہ گھٹنائیں ہوتی ہیں کتنا خطرناک مریض کے لیے ہو سکتا ہے جس کے ساتھ یہ گھٹنا گھٹی ہو اور کتنا زیادہ پریشان کرنے والی بات ڈاکٹرز کے لیے ہوتی ہے کتنا ٹف رہتا ہے جتن گو سوامی کی ریپورٹ آپ دیکھیں پھر ہم ڈاکٹرز سے بات کریں گے کہ آخر کتنا ٹف یہ آپریشن رہا میڈیکل سائنس میں چمتکار بھی ہوتے ہیں اور جب چمتکار ہوتے ہیں تو ایک ایسے ویقتی کی بھی جان بچالی جاتی ہے جو بلکل موت کے دروازے تک پہنچ چکا ہو جہاں ایسا ہی ایک چمتکار گازی آباد میں ڈاکٹرز نے کیا ہے میں جس اسپتال کے باہر موجود ہوں اسی میں 31 جولائی کو ایک ایسے مجدور کو گمبیر حالت میں لیا گیا تھا جس کے سر میں سے سریعہ آر پار تھا 20 فٹ لمبا وہ سریعہ تھا اور 12 ایم ایم موٹا وہ سریعہ تھا اب سوچئے کی سوچ کر ہی سہرن ہوتی ہے کی کسی کے سر میں سے آر پار ایک موٹا سریعہ ہو کیا اس کی جان بچائی جا سکتی ہے تو ایسا possible ہوا ہے اس شخص کی جان بچائی گئی ہے ڈاکٹروں نے یہ کر کے دکھایا ہے ہم اسپتال کے جو مینجر ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں کیا ہوا تھا وہ آپ سے جاننا چاہیں گے سر یہاں پر جب پیشنٹ کی ستتی آئی تو بلکل اسے ہوس نہیں تھا بلیڈنڈ ہو رہی تھی اور ستتی ایسی تھی کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اس پیشنٹ کو بچائے جا سکتا ہے اسی سمیہ میں نے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ انفرمیشن دی کہ سر اس طرح کے پیشنٹ آیا ہوا ہے انہوں نے ترانت اس کو دیکھا اور ترانت اپنی ٹیم بلائی جس میں نیرو سرجن تھے ہمارے ڈاکٹر ڈورپ تھے ڈاکٹر آبین آب روپتہ تھے ڈاکٹر آئیم کے سینڈ اور بھی پوری ٹیم کے ساتھ اس چیز کو انجام دیا اور یہ سفل آپریشن کیا اور جس کے بعد آج پیشنٹ موبیل ہے کونسا اسططی میں ہے میں ایک بار پھر سے آپ کو اسی اسپتال کی تصفیریں دکھاؤں ڈاکٹرز کا دھنیواد پورے پریوار نے کیا ہے اور جس سرح سے یہ پورا ماملہ سامنے آیا بہت سرکھیاں بھی یہ بٹو رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی اس کی بات ہو رہی ہے یہ آپ کو انت میں بتاتے چلیں کہ مزدور کے ساتھ ہوا کیا تھا دراصل مزدور جس بیلڈنگ میں کام کر رہا تھا اوپر سے ایک بڑا سریعہ آ کر گیرا تھا اور وہ سیدھے مزدور کے سر میں سے آر پار ہو گیا تھا ماتھے کے آر پار نکل آیا تھا جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ سوچ کر بھی سہرن ہوتی ہے لیکن اسے بچا لیا جائے گا یہ سوچا تک نہیں جا سکتا تھا مگر اسے ڈاکٹروں نے کر کے دکھایا گازی آباد میں کیامرامہ نتین کے ساتھ جتنگو سوامی انڈیا نیوز ہم یہ جاننا چاہیں گے جب یہ شخص یہاں لیا گیا تھا تو بطور ایک ڈاکٹر آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بہت cases دیکھے ہوں گے لیکن ہم نے یہ سنا کہ 20 سال میں ایسا case شاید نہیں دیکھا تھا اور کیا اس سمیں اس کی condition تھی کہ یہ لگتا تھا اس کی زندگی بچ پائے گی دیکھیں جب یہ patient ہمارے لیا گیا پہلی بار جب میں نے اس کو دیکھا تو میں خود دنگ رہ گیا کہ اتنا بڑا بیس سریعہ اس کے سر کے آر پار تھا patient بلکل بیہوس حالت میں پڑا ہوا تھا تب تو یہ بھی جاننا مسکل تھا کہ patient زندہ بھی ہے کی نہیں لیکن جب ہم لوگ نے اس کو چیک کیا patient زندہ تھا جلدی سے ہماری ساری ٹیم جو casualty کی تھی لگ گئی اس کو save کرنے میں جو بھی primary treatment ہوتا ہے ہم نے start کر دیا start کرنے کے بعد جو سریعہ تھا اس کو آئی سو میں sit کرنا تھا سریعہ اتنا لمبا تھا کہ lift میں جانا بھی مسکل تھا سریعہ کو ہم لوگوں نے grinder سے کٹوایا grinder سے سریعہ کٹوا کے patient کو آئی سو میں sit کیا اس کے بعد جو ہمارے ڈاکٹر عوینو گپتہ neurosurgeon نے ان کو call کیا گیا ان سے باتچیت ہوئی اور جب تک وہ بہت جلدی وہ بھی hospital میں آگئے اس بیچ میں ہم لوگ نے ساری تیاری surgery کی کر لی تھی تو پھر اس کے بعد patient کو as soon as possible آدھے گھنٹے کے اندر ہم نے OT میں sit کر دیا جب آر پار ہوا ہوگا تو اس سریعہ کو باہر نکالنا سب سے بڑی مشکل تھی تو ہم نے سنا کہ آدھا سر کھولا گیا بالکل بالکل آدھا سر کھولا گیا اس کا ابھی بھی اس کی جو ہے سر کی جو یہ ہڈی ہے ایک سائٹ کی ہڈی بند نہیں کی گئی ہے اس ہڈی کو پیٹ کے اندر کھال کے اندر رکھا گیا ہے ایک اور surgery ہوگی جو کی ایک مہنے بعد ہوگی جس میں اس ہڈی کو اس سر میں لگایا جائے گا ابھی ہڈی میں ہڈی اس لئے لگا جاتا ہے کہ surgery کے بعد سر میں سوجن ہونے کا ڈر رہتا ہے تو سوجن ہونے کے بعد سر کو سوجنے کا ٹائم جگہ ہی ملے اس لئے وہاں پہ ہڈی نہیں لگا جاتی ہے اور آخری بس میرا یہ آپ سے سوال کی سوشل میڈیا پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹروں نے چمتکار کیا ہے میڈیکل سائنس اور چمتکار حالانکہ یہ آمنے سامنے کے ورڈ ہو جاتے ہیں لیکن اسے چمتکار کہہ رہے ہیں آپ کی بالکل بالکل میں اگری ہوں یہ چمتکار ہی ہے یہ چمتکار ہے کہ اتنے اوچھی سے سریعہ گرنے کے بعد آپ پشن بچ گیا گازی آباد میں کیامرامن نیتین کے ساتھ جاتین گو سوامی انڈیا نیوز آپریشن کرنے والے ڈاکٹرز نے کیا کہا وہ بھی آپ سن لیجئے بیچوں بیچ گھستا ہوا اتنے ویگ سے تھا کہ یہ پیچھے سے نکل گیا آپ سوچ سکتے ہو کہ بیس فٹ لمبا سریعہ اور یہ اتنے ویگ سے اوپر سے گرہ بیس وی منجل سے اور سیدھا کا سیدھا اس کے سر کو چیرتا ہوا نکل گیا مریج اسی وقت بے ہوش ہو گیا گیر گیا چاروں طرف خون نکلنے لگا اس لیٹی میں وہاں پر آس پاس کام کر رہے اس کے ساتھیوں نے اس کی مدد کی اور اس کو پاس کی لے جا کر کہ اس بیس فٹ لمبے سریعہ کو تھوڑا چھوٹا کر دیا جس سے کی اسے ایمبولنس میں ڈال کر کے لائے جا سکے ایسی سجری میں اپنے بیس ورشوں کے کیریئر میں میں نے نہیں کی تھی مریج کو دیکھ کر تو مجھے بھی ایک بات ڈر لگا تھا کہ شاید شاید میں اس مریج کو نہ بچا پاؤں لیکن اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے مریج کی گمبیر ستھیتی کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ نیرنے لیا کہ ہم اس مریج کو اپنے اسپاد سال میں ہی جلدی سے جلدی آپریٹ کریں گے اور اپنے بیس ورشوں کے گہن اس کا سارا استعمال کریں گے ایسا کرتے ہوئے ہم نے مریج کو جلدی سے جلدی آپریشن تھییٹر میں لیا آپ ایک سرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ سریعہ پورا آر پار تھا ہم نے آپریشن کے دوران بھی کچھ فوٹیگرافٹ لیے جس کے ایسا یہ جب ہم نے پہلے ہڈی کو ہٹایا سر کی آدھے سر کو کھولا گیا کیونکہ پورا کا پورا سریعہ آر پار تھا تو پہلے پورے آدھے سر کو کھولا گیا ڈاکٹر گورت گوپتہ میرے ساتھ تھے انہوں نے سرجری میں کافی مدد کی ساتھ میں ہمارے انیسٹھیکس تھے پوری ٹیم تھیں سب نے خون کو روکتے ہوئے جتنا پوسیبل تھا اس سے زیادہ ہم نے کوشش کرتے ہوئے اس سریعہ کو دھیان پور وقت نکالا گیا دیکھیں ڈاکٹر اس کے لئے بھی بڑا ٹف رہا ہے سرجری کو کرنا ساتھی جو شخص جس کے سر میں سریعہ گھسا تھا اس کے پریوار کے لئے یہ سمیہ بڑا مشکل بھرا تھا ہمارے ساتھ غازیباد کے رپورٹر جتن گوسامی جڑ گئے ہیں اور ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ابھیناف گپتا ہے سرجری کرنے والے ڈاکٹر ہیں ان سے جاننا ضروری ہے کہ رہے گا کتنا تف یہ سرجری کرنا ان کے لئے رہا اور ساتھی ڈاکٹر ایمکے سنگھ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو کہ سینئر سرجن ہیں آپ سبھی کا بہت سواگت ہے جتن جلدی سے آپ مجھے بتا دیں کہ کتنا وقت تھا کتنا ٹائم کا ڈیفرنس تھا جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا مزدور کے ساتھ اور اسے ہسپٹل پہنچایا گیا دیر ہوتی تو خطرہ بڑھ سکتا تھا دیکھئے بلکل پہنچانے میں تو دیر ہوئی تھی کیونکہ جب یہ سریعہ گھسا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیس فٹ لمبا ایک سریعہ کسی شخص کے سر میں گھسا اور پھر اسے کسی طرح سے اسپٹال لائے گیا تو شروعات میں جب لانے میں دیر ہوئی لیکن ڈاکٹروں نے بالکل دیر نہیں کی اور طورنت اسپٹال میں مریض کو ایڈمیٹ کیا گیا اور پھر چار گھنٹے کی یہ سرجری ہوئی جو کامیاب ہوئی اور آپ سن رہے تھے کہ ڈاکٹر نے کیا کہا کیونکہ کافی موٹا یہ سریعہ تھا اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب آدھا سر کھولا گیا ہو جان پر بھاری پڑ سکتی ہے تو سیدھے شبدوں میں اسے ہم چمتکار بھی کہہ رہے ہیں اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یمراج کے مو سے کہیں نہ کہیں درماجے سے جو شخص ہے اس کی جان بچائی گئی ہے لیکن اور جب بھی اس طرح کے گھٹنائیں ہوتی ہیں اسی طرح کے شبد آتے ہیں جتن جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں یہ چمتکار سے کم نہیں ہے ڈاکٹر ابنہ ہوا تھا اس طرح سے پہلے بھی کوئی کیسز کیا آپ کے پاس آئے ہیں میڈم میرے اس طرح سے یہ ایک بلکل ہی انوٹھا کیس تھا اور اپنے کیریئر میں اور جہاں پر بھی میں نے کام کیا ہے کبھی بھی ایسے اس پرکار کا سریعہ گھوسا ہوا اور اس پرکار سے آر پار کا سریعہ کا کوئی بھی کیس میں نے نہیں دیکھا اور میں تو ایسا بھی کہہ پاہوں گا کہ میں نے ابھی تک کتابوں میں بھی اس پرکار کا کیس نہیں دیکھا ہے پچھلے کچھ ورشوں میں اور ہلو جی آپ سن رہا نہیں مجھے بہت زیادہ ٹپ یہ رہا ہوگا میں سمجھ سکتی ہوں مطلب جس شخص کے ساتھ یہ گھٹنا گھٹی وہ بہت زیادہ گھبراہت میں اس کے پریوار والوں کے تھرکنیں بہت زیادہ بڑی ہوئی اور آپ کے لیے بھی یہ کافی مشکل رہا ہوگا اب سر کتنا وقت لگا اس سرجری میں اور آپ کے لیے یہ انوہبو کیسا تھا یہ یہ میری زندگی کے لیے ایک انوہبو انوہبو ہے اس میں مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور پریزنس آف مائنڈ جسے کہتے ہیں کہ ہم جب ٹیبل پر ہوتے ہیں اور آپریشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ بہت چلنے لگ جاتا ہے ایسا ہی میرے ساتھ ہوا کہ یہ کسی بھی امتحان سے کم نہیں تھا میرے لیے اور ہر سٹیپ پر ایک نئی چنوٹی کا سامنا کرتے ہوئے یہ سرجری ہوئی کیونکہ جب ہم نے اسے دیکھا تو یہ سر کے بیچوں بیچ سے گیا ہوا تھا تو وہاں پر ہمارا مین بیسل ہوتا ہے جسے سجائٹل سائنس کہتے ہیں اور سجائٹل سائنس کے کوئی آگے سے چیٹے ہوئے یہ پیچھے سے نکل گیا تھا تو ہمیں جو یہ سرجری کرنی تھی اس کے اندر سجائٹل سائنس کو بچانا تھا ساتھ میں برین کو بھی نقصان سب سے کم ہونا تھا اور سریعے کو بھار نکالنا تھا اور خون کو روکنا تھا تو اس میں بہت زیادہ چیلنجز تھے اور اسی چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے ہم نے پہلے بہت بڑی کرنیوٹمی کی اور اس کرنیوٹمی کے راستے سے سرکے کو کھولا گیا اس راستے سے سریعے کو ہڈی سے چھڑایا گیا جو مین بلڈ بیسل تھا جہاں پر خون کے بہنری کی سب سے آدھا سمبھا بھارنہ تھی اس کو بہت بلیڈی ہو رہی تھی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہماری جو بہت سارے پروسیجر ہوتے ہیں مائیکروسکوپ میں دیکھتے ہوئے خون بلڈ ویسل کو جلایا گیا ساتھ میں ہائیڈروجین پر ایک ٹیمیکل ہوتا ہے اس خون کو روکا گیا اور کافی جدو جہد کے بعد ہم قریب چار گھنٹے میں سجری کو کمپلیٹ کر پائے آگے کی بھی خطرہ بنا ہوا تھا اس لئے سمجھ سکتی ہوت چار گھنٹے آپ کے لئے کتھے زیادہ چپ رہے ہوں گے اور ڈاکٹر سے بہت زیادہ امیرے ہو جاتی ہیں اور اتنی زیادہ امیروں کا بوش میں ڈال دیا ہے اور ساتھی ساتھ لوگ خوش بھی ہیں چار گھنٹے کے چمتکار کے لئے ڈاکٹرز کو بدھائیاں مل رہی ہیں ایک مزدور جس کے سر سے آر پار بیس ویٹ کا سریعہ پہنچ گیا کتنا زیادہ ٹف رہا خود ڈاکٹر بتا رہے ڈاکٹر ابی نے کے ہاتھ ہو یہ چمت کار ہوا ہے اور ایک بار پھر سے دھرتی کا بھگوان ڈاکٹرز کو کہا جا رہا ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ایم سنگھ بھی ہیں ڈاکٹر ایم کے سنگھ جس سر کے آر پار یہ سریعہ نکلا کیا پھوش میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں ابھی تو پیشنٹ ٹھیک ہے پہلے سے ابھی اپنا ساس لے رہا اس منٹلیٹر سے ہٹا دیا گیا ہے اور ابھی رسپونڈ کرنا شروع کر دیا اپنا دائنہ ہاتھ پر ہلا رہا ہے اور کمانڈ بھی فالو کر رہا ہے پیشنٹ کو ٹھیک ریکوور کرنے میں پوری طرح سے چھے کر سکیں ابھی تو بہت جلدی ہوگی کچھ کہا پانا لیکن آج کے سمیے میں جس زیادہ پیشنٹ کر رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا کہ پیشنٹ اچھا امپروو کرے گا اور ایسی ہم بھی امید کرتے ہیں جتن گھر والے تو بہت زارہ خوش ہوں گے جتن آواز نہیں آرہی آپ کی دیکھئے جو پریوار ہے وہ کافی خوش ہے اور انہوں نے ڈاکٹرز کا دھنیواز بھی ادا کیا ہے میرے پیچھے آپ تھوڑی بہت حلچل بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن چرچہ کا وش جو ہے وہ ہی ماملہ یہاں پر بنا ہوا ہے جو لوگ آرہے پوزیشن اگر الگ طریقے سے دیکھیں کیونکہ شخص نیچے تھا سریعہ اوپر سے آسکتا تھا اگر کسی اور انگل سے سریعہ سر میں گھستا تو کیا چنتہ والی بات ہو سکتی تھی کو پائیں گے ابھی تو ہمارا مین مقصد تھا کہ مریض کو یہ ایک بار جان بچائی جائے جس میں ابھی تک ہم سفل رہی ہیں آگے بھی سفل رہے ہیں ایسی ہم امید لگا سکتے ہیں ڈاکٹر ایمکے سنگھ کیونکہ جب اس طرح کے کیسز آتے ہیں کیونکہ ہم تو عام لوگ ہیں آپ لوگ ڈاکٹرز ہیں آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہوں گے سر کے اندر کس جگہ کون سا پارٹ ہوتا ہے کس طریقے سے ہمارے شریر کی سن رچنا ہے جب کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یہ پوچھا جاتا ہے ہاتھ پاؤں میں چھوٹ لگیے تو ریکاور ہو جائے گی سر میں گم بھی چھوٹنا ہے اور سر سے سریعے کا آر پار ہو جانا آگے کچھ خطرہ تو نہیں ہوگا اور یہ کتنی دیر میں observe کر لیا جائے گا آپ نے کہا چھے سے سات مہینے ہم چرچہ کر رہے ہیں ابھی وقت لگے گا ریکاور ہونے میں ابھی کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا آگے دیکھیں ابھی تو جو پرائنری ایشو ہے کہ پیشنٹ جو ہے اپنا سانس لینے لگے ابھی اس کو مسین سے سانس دی جا رہی تھی ابھی اس کے گلے میں چھت کر کے پرکشٹومی کر کے وہاں سے اس کو سانس دی جا رہی ہے اب مسین ہٹ گیا ہے پیشنٹ سانس لینے سرو کر دیا ہے اب وہ کم آن فالو کر رہا ہے اگر آپ اسے بولو ہاتھ اٹھانے کو ہاتھ اٹھا کے دکھا رہا ہے لیکن اب وہ ٹائم لے گا تو یہ جو نیورولوجسل پرابلم ہوتی ہے اس میں ریکبر کرنے میں ٹائم لگتا ہے یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہوتا ہے یہ مہینوں دو مہینوں چار مہینے تک چھے مہینے تک لگ سکتے ہیں جتنا ہم پیشنٹ کے ساتھ مہنت کریں گے جتنا اس کو اچھے سے ریہیبلیٹیٹ کریں گے اتنا جلدی پیشنٹ ٹھیک ہوگا اس سے پہلے بھی ایسے جو کیسے سامنے آئے ہیں تو سر کا تو مجھے یاد نہیں آتا لیکن ہاں مجھے سینے کے آس پاس کا جو ایڈیا رہتا ہے وہاں سے سریعہ پار ہوا پسلیوں کے آس پاس سے سریعہ پار ہوا ایسے کیسے سنے ہیں کونسا کیس زیادہ کرٹیکل ہو سکتا ہے سر کا یا سینے کا دیکھیں کیس تو دونوں کیسے لیکن اس کی سرزری اور اس کو مینیز کرنا تو برین سریعہ میں سے کرٹک ہوتی ہے اگر چش سے سریعہ پار کرتا ہے تو آپ کو چش میں اندری ہوگی برین سے سریعہ پار کر جانا اور سرزری کر کے ریلوز کرنا is very critical بلکل اس سرزری سے اس کو نکالنا بہت کرٹکل کام ہے برین کی سرزری ہمیں سرزری ہوتی ہے سمجھ سکتے ہیں بہت زیادہ کرٹیکل یہ آپلیشن رہا ہوگا جتن پریوار والے تو اوپر والے کا شکر ادا کر ہی رہے ہوں گے ساتھی ساتھ ڈاکٹرز کے لیے بہت زیادہ شکر گزار ہوں گے بلکل دیکھیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جو پریوار والے ہیں وہ لگاتار ڈاکٹرز کا شکری ادا کر رہے ہیں اور دیکھیں کیونکہ یہ ایک مزدور کا ماملہ ہے تو عام طور پر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی مزدور کو کسی پرائیویٹ اسپتال میں لے جائے جاتا ہے تو کل بار ہم بیوار کو لے کر چنتیت ہو جاتے ہیں کہ کیسا بیوار ملے گا لیکن پریوار نے یہ بتایا کہ بیوار اسپتال کا بہت اچھا تھا بیہت اچھے طریقے سے سرزری کی گئی چار گھنٹے پریوار جب باہر تھا تو ان کو بلکل امید نہیں تھی کہ اس طرح جو تصویروں دیکھ کر آ رہے تھے شاید بہت ہی مشکل تھا کہ وہ نہیں بچ پائیں گے لیکن جب وہ بچ گئے تو ظاہر ہے پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شبدوں میں پریوار کی اسپتال کو بیان کر پانا کس طرح سے ہے اوپر والے کا شکریہ آدھا کرنے کے ساتھ ڈاکٹرز کا ایک بار پھر سے شکریہ آدھا کرتے ہیں ہم بھی ہماری پوری ٹیم بھی پریوار لگاتا شکریہ آدھا کر رہا ہے اور یہ اپنے آپ میں مثال ہے چار گھنٹے کا یہ سفل آپریشن اور مریض کی جان بچا لی گئے بہت شکریہ ڈاکٹر ابینب ڈاکٹر ایمکے سنگھ اور ساتھی ساتھ جتن گوسوامی آپ کا بھی اس اپڈیٹ کو ہمارے ساتھ ساجہ کرنے کے لیے چار گھنٹے میں چمتکار ہوا ہے اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں چمتکار ہے کیونکہ سر کے آر پار سریعہ پہنچ گیا تھا لیکن ابھی جیسے ڈاکٹرز بتا رہے ہیں جان بچ گئی ہے مریض ریسپونڈ بھی کر رہا ہے بگ چھوٹے سے بریک کا